اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو خیر مقدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں دوستو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری دس بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا کیونکہ میں تم سے راضی ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عزازی اور رضا مندی کی کلمات مسلمانوں کی اس عظیم خیرقاہ ہندرد اور غم خسار ہستی کے لیے ہیں جسے خلیفہ سالیس یعنی تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے آج کی سیڑے میں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں مختصر سا خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں اس امید کے ساتھ کریم آقا ہماری مدہ سرائی کو قبول فرما کر کرم کے دو چار ٹکڑے خیرات کے طور پر ہماری جولیوں میں ڈال دیں دوستو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیر ضرور کریں اور فیدہ نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آم الفیل یعنی ابراہ کے مکہ مکرمہ پر ہاتھیوں کے حملے کے چھ سال بعد مکہت المکرمہ میں پیدا ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب شخصیتوں میں سے ہیں جنہوں نے اپتداہی میں دائے اسلام پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکار پر نبائک کہا اسلام لانے کے بعد چچا حکم بن عبو العاص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے بان دیا اور دین اسلام چھننے کا کہا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے صاف صاف فرما دیا میں دین اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی دین اسلام سے جدا ہوں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سینہ چوڑا تھا اور قد درمیانہ تھا نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا اور خد و خال حسین تھے جنہیں گندمی رنگ نے اور پرکشش یعنی اٹریکٹیو بنا دیا تھا جبکہ زرد خضاب میں رنگی بھی بڑی داڑی چہرے پر بہت بھلی معلوم ہوتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیوں رضی اللہ عنہ سے ایک کے بعد دگری نکاح کر کے زنورین یعنی دو نور والے لقب سے ملقب ہوئے حضرت سیدنا علوت علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے پہلی اہستی ہیں جنہوں نے رضا الہی کے خاطر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت فرمائی اور ہجرت بھی ایک نہیں بلکہ دو دفعہ ہجرت کی سعادت پائی ایک مرتبہ حبشہ کی طرف اور دوسری بار مدینہ منورہ کی جانب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت فرما کر امت مسلمہ پر احسان عظیم فرمایا اور جامل قرآن ہونے کا عزاز پایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے زمان جاہلیت میں بھی نہ کبھی شراب پی نہ بدکاری کے قریب گئے اور نہ کبھی چوری کی نہ گانا گیا اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اداب، سخاوت، خیر خواہی، حیاء، سادگی، آجزی، رحم دلی، دل جوئی، فکر آخرت اور اتباع سنت اور خوف خدا آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کی روشن پہلو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قادم رسول ایسا تھا کہ جس ہاتھ سے رسول کائناس اللہ علیہ وسلم کی دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا اس ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں چھوہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا مد پھوچے کے عالم تھا آپ کے اسی سخاوت کے غزوِ طبو کے موقع پر مسلمانوں کی بے سرو سامانی کو دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ ایک سو اونٹ اور دوسری مرتبہ دو سو اونٹ اور تیسری مرتبہ تیس سو اونٹ دینے کا وعدہ فرمایا مگر حاضر کرنے کے وقت آپ نے نو سو پچاس اونٹ پچاس گھوڑے اور ہزار اشرفیاں پھر بعد میں دس ہزار اشرفیاں اور پیارے نبی کی بارگاہ میں پیش کی آپ کے خیرخواہی کا یہ عالم تھا کہ ہر جمعہ کوئی غلام آزاد فرمایا کرتے اگر کسی جمعہ ناغا ہو جاتا تو اگلے جمعہ دو غلام آزاد فرماتے آپ کے شرم و حیاء کا عالم یہ تھا کہ جب بند کمرے میں بھی غسل کر رہے ہوتے اپنے کپڑے نہ اتارتے اور نہ ہی اپنی کمر سیدھی کر پاتے لباس میں بھی سادگی تھی سراپا سادگی اور جزو ان کے ساری آپ میں پوٹ کوٹ کر بھری بھی تھی آپ کی سادگی ایسی تھی کہ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود جمعہ کی دن ممبر پر خطبہ دیتے فی بھی چار پانچ درہم کا معاملی سا طہبن جسم کی زند بنا ہوتا آپ کی کھانے میں سادگی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارہ فرما لیتے آپ کی آجزی پر آجزی بھی قربان جائے خلافت جیسی عظیم منصف پر فائز ہونے کے باوجود خچر پر سوار ہوتے تو پیچھے غلام کو بٹانے میں کوئی شرم یا آر محسوس نہیں فرماتے آپ خادم یا غلام کے آرام کا بھی خیال فرماتے اور رات کے وقت کوئی کام پڑتا تو خادموں کو جگانا مناسب نہ سمجھتے اور بلکہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے ادا فرما لیتے ایک منطبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی غلام کا نکاح ہوا تو اس نے آپ کو شرکت کی دعوت دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا میں روسے سے ہوں مگر میں نے یہ پسند کیا کہ تمہاری دعوت قبول کرلوں اور تمہارے لئے برکت کی دعا کروں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رات کے ابتدائی حصے میں آرام کر کے رات پر عبادت فرمایا کرتے تھے جبکہ دن نفلی روزے میں گزر جاتا قرآن کریم کے ایسے عاشق تھے کہ ایک رکعت میں ختم قرآن فرما لیتے اور خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے دل پاک ہوں تو کلام الہی سے کبھی بھی سیر نہ ہوں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عشر مباشرہ یعنی دس جنت کی خوشخبری پانے والے صحابہ اکرام میں شامل ہونے کے باوجود فکر آخرت ایسی کرتے جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کے آنسوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ریش مبارک یعنی داڑی مبارک کر ہو جایا کرتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگویا اور کھایا اور بغیر تازہ عضو کیے نماز عدا کی پھر فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنے غلام سے فرمایا میں نے ایک مرتبہ تمہارا کان کھینچا تھا تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو اور اس نے کان پکڑا تو فرمایا زور سے کھینچو پھر فرمایا کتنی اچھی بات ہے کہ قصاص کا معاملہ دنیا ہی میں ہے اور آخرت میں نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یکم محرم العرام چوبیس ہجری کو مسند خلافت پر فائز ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں افریقہ اور ملک روم کا بڑا علاقہ اور کئی بڑے شہر اسلامی سلطنت کا حصہ بنے چھبیس ہجری میں مسجد حرام کے توسیق کی جبکہ ونتیس ہجری میں مسجد نبی شریف کی توسیق کرتے ہوئے پھتر کے ستون اور ساگوال کی لکڑی کی چھت بنوائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بارہ سال خلافت پر فائز رہ کر اٹھارہ زلحجہ پینٹیس ہجری میں برو جمعہ روزی کے حالت میں تقریباً بیاسی سال کی طویر عمر پا کر نیاحت مظلومیت کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا شہادت کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرماتے ہوئے سنا بے شک عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت میں آلشان طلحہ بنایا گیا ہے ہماری دعا ہے کہ رب قدیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تواصل سے حلم شرم و حیاء جیسی دولت نصیب فرمائے ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں السلام علیکم سلام علیکم